سلام علیکم میرا نام مدسر نواز ہے اور میں ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں کا جیدہ میڈیکل کالج میں تو آج ہم ایک بیماری کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایک کومن بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی کو یہ بیماری جو ہے متاثر کرتی ہے اور اگر اس کو ہم اچھا اس کا کنٹرول کر لیں ابتدائی مراحل میں ہی تو ہم ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ بیماری ہے شوگر عام زبان میں ہم اسے کہتے ہیں شوگر تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شوگر جو ہے وہ بسیکلی ہے کیا اور اس سے کون کون سی کمپلیکیشنز اور کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب ہماری باڈی جو ہے رہا وہ کھربوں سیلز پر مشتمل ہے کھربوں سیلز مل کر ہماری باڈی بناتے ہیں اس کی میں مثال آپ کو یوں سمجھاؤں کہ ایک عمارت ہوتی ہے تو وہ بلکر بنی ہوتی ہے اینٹوں سے کہ اس میں ہزاروں سیکلوں اینٹیں لگتی ہیں تو ایک عمارت تیار ہوتی ہے ان اینٹوں کی مثال ہے ہمارے سیلز کی کہ جس طرح اینٹوں سے عمارت بنتی ہے اسی طرح ہی ہمارے سیلز سے ہماری باڈی بنتی ہے اور ان سیلز کا جو ہے ایک سپیسیفک فنکشن ہے ہر سیلز کا ایک الگ سے کام ہے اب ان کو وہ کام پرفارم کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے انرجی کی ضرورت ہے تو ہمارے سیلز کو اپنے کام کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے انرجی کی ضرورت ہے اور ہمارے سیلز جو ہیں ان کی خوراک اور انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے گلوکوز جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں شوگر تو اب یہ جو شوگر کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جبکہ ہمیں انرجی ہمارے سیلز کو چاہیے تو سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے انرجی حاصل کرنے میں کہ وہ جو شوگر ہمارے خون کے اندر زیادہ ہو گئی ہے ان کو کسی طرح ان سیلز کے اندر پہنچایا جائے اور جب وہ شوگر سیل کے اندر آ جاتی ہے سیل پھر اس کو توڑ پھوڑ کر کے اسے اپنی خوراک لیتے ہیں یہ جو سیل کے اندر شوگر کو پہنچانے کا ذمہ ہے یہ ہے انسولین کا یہ ایک ایسا مادہ ہے جو عام ہمارے جسم کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے اب اگر کسی بھی وجہ سے انسولین جو ہے ہمارے باڈی میں اندر کم ہو جائے کم پروڈیوس انہیں لگ جائے تو یہ جو شوگر ہمارے خون کے اندر جمع ہوئی ہے یہ سیلز کے اندر نہیں جا سکے گی اور خون کے اندر جو اس کی مقدار ہے وہ بڑھنے لگ جائے گی اور ہم کہیں گے کہ اس بندے کو شوگر ہو گئی ہے شوگر کیا ہے کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر خون کے اندر شوگر کی جو مقدار ہے وہ بہت ہی بڑھ جاتی ہے تو یہ اس کی جو بیسک میکنیزم ہے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے انسولین کا جو کام ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو شوگر جو ہے وہ خون سے سیلز کے اندر نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے وہ خون کے اندر بڑھنے لگ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے اب کچھ باتیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر جو ہے جب خون کے اندر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے گردوں سے نکل کر ہمارے پشاب میں آنے لگ جاتی ہے اس لیے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جب ہمارے جو پشاب ہے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے تو ان کے اندر شوگر ملتی ہے اور جب شوگر پشاب کے رستے میں پشاب میں نکلتی ہے گردوں سے نکل کے پشاب میں جاتی ہے تو یہ اپنے ساتھ بہت سارا پانی لے کے جاتی ہے اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو پشاب زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ شوگر پشاب کے اندر شوگر ہونے کی وجہ سے بہت سارا پانی ساتھ جاتا ہے اس لیے ان کو پشاب زیادہ آتا ہے تو اس لیے جو خون ہے جو ان کی باڈی ہے اس باڈی کے اندر پھر پانی کم ہو جاتا ہے اس لیے ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو پشاب زیادہ آتا ہے ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ تو علامات ہیں اس کی جو عام سی لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ابتدائی مرحلے میں بھی مرحلے میں اس شوگر کو کنٹرول کر لیں تو پھر آپ زیادہ آپ کے باڈی میں مسائل نہیں ہوتے لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بہت سارے مسائل اس کے باعث جنم لیتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ موت کے دہانے تک انسان گلا کھڑا کرتی ہے تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کی منجمنٹ کہ جب شوگر کی مقدار زیادہ ہے اور وہ سیلز کے اندر نہیں جا پا رہی تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں خون کی نالیاں ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور جب خون کی نالیاں میں تبدیلیاں آتی ہیں تو بہت سارے ہمارے ایسے باڈی کے آزاں ہیں جہاں پر خون کی سپلائے کم ہو جاتی ہے اور جب خون کی سپلائے کسی جگہ پر کم ہو جائے ہماری باڈی کے تمام کے تمام آزاں کو خون کی ضرورت ہے اپنے نارمل کام کرنے کے لیے جب خون کی سپلائے وہاں کم ہو جاتی ہے تو بہت سارے آزاں اس سے متاثر ہوتے ہیں جن میں دل ہو گیا ہمارا دماغ ہو گیا اور ہمارے گردے ہو گئے ہماری آنکھیں ہو گئیں ہماری ہاتھ پیر ہو گئے تو بہت سارے اس سے آزاں متاثر ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو ہمارے سیلز ہیں باڈی کے خلیے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ ان کو ایک طاقت اور خوراک کی ضرورت ہے وہ ملنی تھی شوگر کی صورت میں اب شوگر تو سیل کے اندر جا نہیں رہی تو پھر ان کو خوراک کے لیے کچھ اور ذریعہ ڈھوننا پڑے گا تو پھر وہ خوراک کے لیے شوگر پر انحصار نہیں کرتے پھر وہ کسی دوسرے ذریعہ کی طرف جاتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں عام روٹین میں تو ان کے تین بڑے اجزاء ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور فیٹس اب یہ جو شوگر ہے ہماری یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں بیسیکلی تو اب انسولین کے فنکشنز کی کمی کی وجہ سے سیل جو ہے وہ استعمال نہیں کر پا رہے کاربو ہائیڈریٹ کو تو باقی پھر وہ کیا استعمال کریں گے پروٹینز استعمال کریں گے اور فیٹس استعمال کریں گے یہ جو ہماری باڈی کے سارے پٹھے ہیں یہ مل کر بنے ہوتے ہیں پروٹینز سے تو جب ہمارے سیلز کو شوگر نہیں ملتی تو پھر کیا کرتے ہیں تو پھر یہ جو پروٹینز سے ہمارے پٹھے بنے ہیں پروٹینز ہیں ہمارے جسم کی ان کو توڑنے لگ جاتی ہیں تاکہ ان سے خوراک حاصل کر سکے اس کی وجہ سے یہ جو پٹھے ہیں شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے ان کے اندر ایسے طاقت نہیں ہوتی ہے انرجی نہیں ہوتی ہے ایسے تھکے تھکے سے ہر وقت تھکان اور جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات کہ ہم نے کہا کہ کاربوہیڈریٹ اور پروٹینز کے علاوہ ایک ہوتے ہیں فیٹس فیٹس ہم عام زبان میں کہیں تو چیکنائی کو کہتے ہیں تو ہماری باڈی پھر جب کاربوہیڈریٹس یا شوگر وغیرہ اس کو انرجی کے طور پر نہیں ملتی انسولین کے فنکشن کی کمی کی وجہ سے پھر وہ فیٹس کو بھی یوز کرتے ہیں انرجی کے طور پر ایک پروٹین کو کرتے ہیں ایک فیٹ کو کرتے ہیں جب وہ فیٹ کو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کولیسٹرول بنتا ہے اور وہ کولیسٹرول کیا کرتا ہے ہمارے خون کی نالیوں میں آکے جمع ہو جاتا ہے اور خون کی نالیاں جو ہیں وہ ان کا جو ایسے سراخ ہے وہ بریک ہو جاتی ہیں وہ بریک ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے آگے خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے باعث ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں بلڈ پریشر کے چانسز بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں اور کیڈنی فیلئر گردے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو چوالیس فیصل مریض ہیں گردے فیل ہونے کے یعنی اگر ہم دیکھیں سو مریض ہیں گردے جن کے فیل ہو گئے سو مریضوں کے تو دیکھیں کہ ان میں جو چوالیس مریض ہوں گے ان کے گردے شوگر کے وجہ سے فیل ہوئے ہیں کہ شوگر انہوں نے کنٹرول نہیں کی اور وہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کے گردے فیل ہو گئے اس کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بلائنڈنیس ہو جاتی ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو انکنٹرول چھوڑ دیں تو اور دوسرا ایک بہت ہی آپ نے تجربے میں بھی آپ کے آیا ہوگا مشاہدے میں آیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے گینگرین ہوتی ہے خاص طور پر پیروں میں جب شوگر آپ کی انکنٹرول ہوتی ہے اور خون کے اندر بہت زیادہ اس کی مقدار ہوتی ہے تو جو ہماری یہ ٹانگوں وغیرہ اور پاؤں پر اسپیشلی بہت سارے انفیکشن ہوتے ہیں اور بعض وقت وہ انفیکشن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض وقت پاؤں کارنا پڑتا ہے یا ٹانگیں کارنا پڑتی ہیں یہ اس انفیکشن کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو اس میں دل کی بیماریاں دماغ کی اس سے متاثر ہوتا ہے ہمارے گردے اس سے متاثر ہوتے ہیں آنکھیں متاثر ہوتی ہیں اور آنکھیں متاثر ہوتی ہیں گینگرین ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو شوگر کے باعث جنب لیتے ہیں تو یہ کوئی ایک نزل بخار جیسی بیماری نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے جسم کو یہ افیکٹ کرتی ہے اگر اس کا بروقت کنٹرول کر لیا جائے تو آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال وسی مکرم ہے اور لیجنڈ کہ ان کو جوانی میں ہی ڈائیگنوز ہو گئی تھی کہ شوگر ہے لیکن وہ فٹ ابھی بھی فٹ ہیں مجھے یہ کہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے تو بیسٹ وی جو اس کا یہ ہے کہ اب تو آلے بھی وہ آگے ہیں شوگر چیک کرنے والے یا آپ لیم میں چلے جائیں وقفے وقفے سے اپنی شوگر چیک کراتے رہیں یہ ہمارا عجیب ایک ذہن بنا ہوئے کہ ہم چیک نہیں کرائیں گے وہ جی ہم نہیں چیک کرائیں گے کیوں بھائی یار کوئی بیماری نکل آئی نکل آئے گی تو پہلے پتہ چل جائے گا وہ جب انڈ سٹیٹ پہ آ جاتی ہے جب مجبور ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے پھر ہم کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہو گیا تو اپنی شوگر وقفے وقفے سے چیک کراتے رہیں اور ایک جو عام انسان ہے اس کے اندر خالی پیٹ آپ چلے جائیں لیب میں وہ شوگر آپ کا چیک کر کے بتا دیں گے ایک سو سو ایک سو دس تک ہونی چاہیے شوگر اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ آپ کی شوگر آ رہی ہے خون کے اندر تو آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے یہ بہت ہی بری بیماری ہے جو انسان کو موت کے دھانے تک لے کر جاتی ہے اسی لئے میں اسی لئے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ چیک کراتے رہیں کہ کہیں مجھے تو یہ بیماری نہیں ہے اور اگر آپ کی فیملی میں بھی یہ بیماری پہلے سے ہے پھر آپ کو اور زیادہ اس پر کنسرن شوگر کرنا چاہیے شکریہ